حسین کی حسین موجود ہے حسین کے اندر کی حسین موجود ہے اور یہ سارے حسین جمع کر کے اللہ نے مصطفیٰ کی عبت کو عطا فرمائے کہ کون ہیں جو ان حسینوں کے حسین سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا کو بھی حسین کرے آخرت کو بھی حسین کرے کیونکہ دعا کا انداز کیا سکھایا اللہ وربنا حادنا فی الدنیا حسینہ بفید آخرت حسینہ اس حسنہ کے اندر بھی حسن موجود ہے دنیا و آخرت کا حسن اسی کو ہی نصیب ہو سکتا ہے جسے اللہ نے دنیا میں حسنین کا حسن عطا فرمائے کیونکہ یہ کون ہیں یہ کون حسنیاں ہیں آستان آلیہ گولا شریف میں اس کلام کو ایک سنت کے طور پر ایک دستور کے طور پر ایک عقیدے کی پہچان کے طور پر سنایا بھی جاتا ہے بڑھایا بھی جاتا ہے سمجھایا بھی جاتا ہے وہ کون سا کلام ہے فرمایا محمد گلستو علیبو اے گل محمد گلستو علیبو اے گل حضور پھول ہیں اور علی اس پھول کی خوشبور ہیں محمد بھی جاتا ہے محمد گلستو علیبو اے گل اور بود فاطمہ اندران برگے گل سیدہ فاطمہ اس پھول کا اندر انیسا ہے محمد گلستو علیبو اے گل بود فاطمہ اندران برگے گل اور چوعترش بر آمد حسین و حسن جب اس پھول کی خوشبور خوشبور ہی گئی چوعترش بر آمد حسین و حسن معطر شدل بے زمین و زمن زمین کی بھی اور زمن کی بھی جتنی خوشبور ہے وہ حسنین کی بارگاہ سے پوری امت کو نصیب ہوئی ہے آج عاشور کی تاریخ ہے اور ابھی قانی صاحب جو کلام سنا رہے تھے کہ کربلا کی جو داستان ہیں وہ لفظوں میں دہر آئی نہیں ایک رسم کے طور پر وہ الفاظ سنائے دیتے ہیں لیکن اس داستان کو گوش سمجھتا ہے جس کا اس گھر سے ایک تعلق ہو ایک رابطہ ہو میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ کربو برا کے اس میدان کے اندر جب سارے اللہ کو پیارے ہو گئے کوئی بھی جوان باقی نہ رہا امام علی مقام نے اپنے خیمے کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ایک عوال بلند گئی حل میں مستنسل یا مسلمی ہے کوئی ایسا جو اس مشکل وقت میں حسین کی مدد کرے اللہ وقت پر حسین کی کوئی مدد کیسے کر سکتا تھا کوئی جان باقی رہا ہی نہیں دوبارہ حضرت امام علی مقام نے آواز بلند کی ہے کوئی مدد کرنے والا آواز نہ آئی تیسری بار جب آواز بلند کی دو خیموں سے رونے کی آواز آئی ایک خیمے سے حضرت امام زین العابدین کے رونے کی آواز دوسرے خیمے سے حضرت علی اسخر کی معصومانہ رونے کی آواز جناب زین العابدین رو کر یہ تاثر دے رہے بابا حضور میں کیا مدد کروں میں تو خود بھی ماروں حضرت علی اسخر نے رو کر اپنی محبت قیدان کیا اے حسین میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا لیکن آپ کی طرف آنے والے کسی ایک تیر کو ٹھنڈا تو کر سکتا اللہ اوپر کربو بلا گا یہ واقعہ کربو بلا کی داستان انسان کی سمجھ سے بائر ہے حاضرین ان کو آنسوں کا نظرانہ محبت کا نظرانہ اخلاص کا نظرانہ آج حق تب کا حسین کا صفر کر رہا ہے پر کوئی دھوڑے پڑھ کر کوئی شہر پڑھ کر کوئی کہانیاں سنا کر پر اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو کہ حسین کو نظرانہ پیش کرتے کے لیے اللہ کا قرآن پیش کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کر بوبلا کے میلان کی اندر یوں تو ہزاروں افراد موجود تھے لیکن ان تمام ہزاروں افراد پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہزاروں میں بہتر تنت تسلیم و رضا دے اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا آدے اور میرے ساتھیوں پاٹن کے غیور مسلمانوں کربوں بنا کے میدان کی اندر کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں سید نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے گربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے گربلا والے اور سنیو اپنے عقیدے کی بنیاد اس بات کو بنا لو اپنی عقیدے کی جان اور روح سمجھو اس بات کو کہ دوائے دردیں سیاں پنجدن کے در سے ملتی ہے دوائے دردیں سیاں پنجدن کے در سے ملتی ہے اور زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفاء والے حسین کی قربانیوں کا میرے رب نے کیا صلاح دیا ہے قیامت تا ہر مسجد کے اندر ہر خانقہ کے اندر ہر دربار کے اندر محبت والوں کے ہر خار کے اندر حسین پہ سلام ہے حسین کو محبت کے بدر پیش کیا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت پیش کی جا رہا ہے اور رب فرماد ہے جو میری بارگاہ میں قربانیاں دینے والے ہیں جو مخصرین ہیں نا ہم انہیں ایسی ہی جلا دیتے ہیں قاری صاحب کی جو ست صحبہ کا انتقال ہوا موت پر ہاتھ ہے موت سے انکاری نہیں ہر مذہب کا ہر عقیدے کا موت پر اتفاق ہے پر جس وقت ہماری اس مرمہ بہن کا انتقال ہوا قاری صاحب بھی اور ان کی اہلیہ بھی جو مرمہ کی بیٹی ہیں حرم شریف میں تھے انتقال کی خبر ملتے ہی اس پر صبر کیا اللہ کے حکم کو شکر اور محبت کے ساتھ تسلیم کر کے وہاں سے دعاوں کے دعاوں کے دعاوں پر بیٹنے شروع کی حرم شریف میں دعایں ہوئیں منا میں دعایں ہوئیں عرفات میں دعایں ہوئیں مصدرفہ میں دعایں ہوئیں اور ان سارے مقامات کا مرکز مدینہ الرسول سرکار کے شہر میں بھی مرمہ کی بخشن کے لیے دعایں ہوئیں یہ ان کا مقدر ہے یہ ان کا مقدر ہے ان کے شوہر کو بھی اللہ نے جو مقدر دیا تھا ان کے مثال کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ حررت غریب نواز اجمیری کے مثال کی تاریخ ہے غریب نواز اجمیری کے مثال کی تاریخ الہاج محمد اسلم چشتی کی مثال کی تاریخ ہے اور ان کی اہلیہ کے چہلک کی تاریخ کون سمجھتا ہے یوم عاشور کا مقام کیا ہے اللہ کریم ان عاشور والوں کے جھرمت میں ہماری اس بہن کو مغفرت کا نور رسول اللہ کی شفاعت کا نور نصیف کروائے آپ جتنے لوگ پوجود ہیں آپ سب کو حضور کی ساری امت کو حسنین کریمین طیبین طاہرین کے دھر کی خیرات نصیف کروائے اصل میں آج کی تاریخ دعاوں کی تاریخ ہے سامنے لگے انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کی قیادت میں دعا کریں گے اور بربور جلسہ انشاءاللہ تئیس تاریخ کو ہونے والا ہے اللہ العالمین آج اس بحفل کو تلاوت قلام مجید کو اور حضور کی بارگاہ میں پڑی ریناتوں کو قبول فرما کر مرہومہ کے درجات بھی بلند فرمائے قانی صاحب کے والدین کے درجات بلند فرمائے آپ حضرات میں سے جس کسی کی والدہ والد جو بھی حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے سب کو اللہ حسنین قریبین کی بارگاہ کی اعلیٰ خیرات نصیف کروائے اللہ رب العزت وعیسلیم صاحب کی والدہ آپ کے وہ برادر اللہ ہیں اللہ کریم ان کی والدہ کو بھی رسول اللہ کی شفاعتِ غبرہ نصیف کروائے حضور کی جبارِ رحمت میں مقامِ علوم نصیف کروائے کربوبلا کا واقعہ کربلا کی داستان جو ہے نا لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی اللہ کریم آپ سامکو بارگاہ حسنین کا فیضان نصیف کروائے خجوریں اور پانے یہاں ہی پیش کیا جائے گا اس کے بعد دعا نماز کے بعد دعا پھر آپ کوئی بندہ بمارہ پاس دعا انشاءاللہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کو افطاری کا سمان بغیرہ لے ہیں خجوریں اور زمزم لے ہیں اس پر دعا پڑھیں اور شایدی پہلے یہ افطاری کی دعا پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جس جس کے لئے آپ کہیں گے سب کے لئے دعا امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جن جن مسلمانوں نے دعاوں کی درخواستے بھی نہیں مولا ان کے کاموں کو بھی آنے ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے اللہ حضور کی سالی امت کی بیگری بنا دے حضور کی سالی امت پر مہرمانی فرما جس دین کی خاطر حسنین کریمین نے قرمانی عطا فرمائی ہے مولا اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ علالہ نے استقامت دین عطا فرما جب آخری وقت آئے تو قلمہ طیبہ شیف پڑھتے ہو نبی پاک کے دیدار کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرما قبر و محشر حشر کی سطنیوں سے محبوس فرما حضور کی ساری امت کو بلا حساب و کتاب جنت اور مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم